بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے لئے ایک اور جابز کی ویڈیو لے گیا ہیں جس میں ہم آپ کو اتار ہیں پاکستان کوسٹ گارڈ کی جاب جو پاکستان کوسٹ گارڈ ہے اس میں جو جابز ہے وہ ہے سپائی کی سپائی کوک کی انسیز کی ٹھیک ہے یعنی کہ سینٹری ورکر کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جی بات کر لیتے ہیں سپائی یعنی کہ جرنل ڈیوٹی جو ہے اس کا جو سکیل ہے وہ ہے فائیو ٹھیک ہے اور تلیمی قابلیت جو ہے اس میں میٹرک چاہیے اور کیفیت کیا ہے جسمانی طور پر بندہ فٹ ہونا چاہیے اسامیوں کی تداز سیونٹی فائیو ہے اور جو میرٹ ہے وہ سکس ہے پجاب کا ہی تھرٹی سیونٹ میرٹ ہے اور سندھ کا سکس ہے سندھ یو کا سکس ہے سندھ آر کا زیرو ایٹ ہے کے پی کے کا نائن ہے بلوچستان کا فور ہے فاٹا اور گلگت بلدستان کا تری ہے اور ازاد کشمیر کا ٹو ہے اور جو سپائی کک ہے اس کا جو فیسکیل ہے وہ بھی فائیو ہے اور تلیمی قابلیت ہے جو اور جو سپائی کک ہے اس کے لیے بھی جسمانی طور پر فٹ ہو اور کھانا بکانے میں مہارت رکھتا ہو اور اس کی جو سیٹس ہیں وہ دو ہیں اور یہ اس میں کوٹا وغیرہ نہیں ہے یہ میرٹ ہے ٹھیک ہے اوپن میرٹ تو یعنی سینٹری ورکر انسیز اے یعنی کہ سینٹری ورکر ہے جو اس کا جو سکیل ہے وہ فور ہے اور تلیمی قابلیت کیا نہیں جائے یہ اس میں پریمری پاس ہونا چاہیے بندہ اور جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے اس میں بھی اور اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو ٹھیک ہے اور جو اسامیوں کی تداد ہے اس میں یعنی کہ ویکنسیز کی تداد ہے وہ تین ہے اور یہ بھی میرٹ ہے ٹھیک ہے اوپن میرٹ ہے اور آگے 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 کہ جسمانی میار اور جسمانی میار اور عمر کی میار جو قادر جو ہے وہ کم کم پانچ فوٹ چھ انچ ہونا چاہیے اور چھاتی چوتی انچ بھی ماں دو انچ پھلاو ٹھیک ہے عمر کی جو حد ہے وہ ٹھارہ سے پچیس سال ہونے چاہیے اور جو درخواست سینڈ کرنی ہے وہ ڈریکٹر جرنل پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر ریکارڈنگ یہ کرنگی نمبر ٹھول صحیح ہے ایک بٹا دو کراچی نمبر کتیس کو در جیل کوہش کے ساتھ مرخہ گیارہ اکتوبر یعنی کہ اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے نا وہ گیارہ اکتوبر ہے ٹھیک ہے اور جدھر آپ نے ریجسٹری یا ٹی سی ایس وغیرہ کرنا ہے وہ اس پتے پہ کرنا ہے یعنی کہ ڈریکٹر جرنل کے نام کرنا ہے اور اپنا جو ہے نام بلدیت مذہب تلیم اور اضافی تلیم وہ ساری لکھنی ہے اور قومی شناختی کارڈ نمبر تریخ پدیش وہ تو جو آپ فام فیل کریں گے نا اس پہ آپ یہ سارا کچھ ہوگا اس پہ آپ لکھیں گے اور ڈو میسیل اور صبح ڈا کم کمل پتا کیونکہ وہ آپ تو نہیں ویسے رول نمبر صدیب پاتی ویسے تو شاید کہ کچھ حداروں کی آتی بھی ہو اور ازدواجی حصیت رابطہ نمبر اور تجربہ لکھنا ہے اور مرات میں جو ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اصولیات وغیرہ کیا دی جاتی ہیں یعنی کہ مفترہائش اور یونی فارم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے انچورنس دی جاتی ہے شادی کے بعد بیوی اور بچوں کا مفترہ آج کیا جاتا ہے ڈیو اپریشن پر برون ملک جانے کے مواقعے ٹھیک ہے باہر جانے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈز پبلک سکول اور طبی سہولیات بھی دی جاتی ہیں اور نوٹ درج بالا کوائف پر پورا ہوتنے والے میدوار کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا برتی ہونے کے بعد اگر امیدوار کے دستاویزات جالی پائے گے تو اس امیدوار کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے آپ نے جو بھی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے اس پہ گلتہ نہیں کرنا کہ وہ آپ کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں جو جو لکھنا ہے فارم میں وہ بالکل صحیح لکھنا ہے پاکستان کوسٹ گارڈ میں برتی میرڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے فائنل سلیکشن کا اختیار ڈریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کو ہے لہذا اس سلسلے میں کسی بھی پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سیول شخص سے رابطہ نہ کیا جائے اور یہ جو ہے مطلب جن کی طرف سے یہ ایڈ ہے وہ ہے برائیڈ ڈریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ اور یہ تھا آپ کو بتا دیا ایڈ ہی آپ کو بتا دیا ایڈ پھئی کہ یہ ہوتا ہے اور ادھر بھی ڈیٹیل لکھی ہی ہے ویسے وہ ہی چیز ہوتی ہے یہ بھی پر وہ ایڈ ہوتا ہے اس پر جاں کلیر لکھا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتی ہیں یہ ویب سائٹز والوں نے ڈالا ہوتا ہے ڈڈا وہی چیز ہے کہ مطلب کیا کیا رکھوائے رہا انہوں نے ذرا سیمپل کا رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جاتے ہوئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے جو نوٹیفکیشن ہیں نئی ویڈیو کی وہ آپ تاکہ ہزیلی پہنچ سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولئے گا کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری طرف سے میل آئے گی یعنی کہ آپ اپنی میل سے بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ بھی آپ کو نوٹیفکیشن ہی ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی